موسیقی بزرگ اہل سنت ان کے جوان ہمارے جو ہیں وہ بھائی ہیں کال بھی بھائی تھے آج بھی بھائی ہے اور یاد رکھیں یہ دوکسوک میں اکٹھے ہیں پھر آدری میں اکٹھے ہیں کلمے میں اکٹھے ہیں قرآن میں اکٹھے ہیں ہم نے نہ ان کو کال جدا کیا تھا نہ آج جدا کیا ہے مار جائیں گے جس نے نبیتہ کلمہ دل سے پڑھائے ہم کبھی اسے جدا کر ہی نہیں رکھتے لہٰذا عزیزان گرامی دشمن تو چاہتا ہے اسلام کا مزور ہو لیکن یاد رکھیں یہ یہی کہتے ہیں کہ مجلس میں جانے سے ہم اللہ کو گواہ بنا لیں گے کہ ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے سلوات پڑے محبت والے محمد اور دوسری بات یہ ہے کہ زہر ہے ایک سٹھ ہجری جو میدان کربلا میں آکے حسین کو للکار رہا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح اس میں جرت کیسے پیدا ہوئی ہے کہ وہ حسین کو للکار رہا ہے اور اس کا شمار ان افراد میں نہیں ہوتا جس کے باپ کا شمار خلفاء راشدین میں ہو لیکن حسین وہ ہے ٹھیک ہے پہلا ماننے والے مدھی بھر صحیح لیکن عالم اسلام علی کو جونہ خلیفہ مانتا ہے اس میں شک نہیں ہے علی کا شمار خلفاء راشدین میں ہے اور مکتب اہل سنت نے یہ بقیدہ اصول ہے جو خلفاء راشدین کا مقام ہے وہ تھوالاک صحابہ میں سے کسی کا نہیں ہے توجہ جا ہوں گا کسی کا نہیں ہے جو خلفاء راشدین کا مقام ہے اہل سنت کے نزدین تو علی کا شمار خلفاء راشدین میں ہے اور جو آیا ہے للکار نے کھیلیے حسین کو اس کے باپ کا شمار خلفاء راشدین میں نہیں ہے تو کم از کم سوچیں تو صحیح اس میں جرت کیسے پیدا ہوئی خلفاء راشد کے بیتے کو للکار رہا ہے اصل وجہ کیا ہے مدینے میں اکیلے اس میں جرت نہیں تھی مدینے میں مسلمانوں نے اس کے ہاتھ میں بیت کر کے اس کو خلفاء بنایا تھا اب اس کی جرت ہوئی تھی کہ حسین کو للکار رہا ہے 61 ہجری میں میدان کربلا میں آکے کہہ رہا ہے حسین میری بیت کر لے حسین کہتے میں نہیں کرتا سارے عالم اسلام نے کر لیے تو بھی کر لے حسین کہتے میں بیت نہیں کرتا بیت نہ کر کے قیامت کا آنے والی نسلوں کو حسین نے یہ سوچنے کا موقع دیا ذرا دماغ کے ترابوں میں تولنا ایک طرف سارا عالم اسلام ہے دوسری طرف محمد کا نوازہ ہے ذرا تولنا عالم اسلام زیادہ وزنی ہے یا محمد کا نوازہ زیادہ وزنی ہے وہ سویانی جیسے وہ دولت سے ارکے وہ جیتا یا زیادہ کی ترابہ سویانی ہے